بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس hope you all are going well welcome back on my youtube channel knowledge caption lesson number 37 ہے آج ہمارا mcm401 کا fundamentals of public relations بہت interesting lesson ہے public relations کے لا پڑھنے جا رہے ہم لوگ ہر چیز کی مطلب کہ آپ کسی بھی department میں چلے جائیں کسی بھی society ایک قانون کے بغیر نہیں چل سکتے لاز ضروری ہوتے ہیں رولز اور ریگولیشنز پہ پورا اترنے کے لیے لاز کیوں بنایا جاتی ہے public relations کی کیا limitations ہے ہر چیز کے ایک limitations ہوتی ہے limitations مقرر کر دی جاتی ہے جس سے آگے پار کرو تو اس کا آگے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس کے لیے قوانین کچھ ترتیب دیا جاتی ہے تو public relations میں بھی اس کے department میں بھی کچھ لاز ہوتے ہیں جو ان کے پر لاغو ہوتے ہیں تاکہ ان لاز کو پورا کرتے ہوئے تمام تر جو public relations کے department جس جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے limitations کو cross نہ کرے اور انہی رولز اور ریگولیشن کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنا کام انجام دے تاکہ society اچھے معنیوں میں آگے بڑھ سکے اور اس میں کوئی انارکی نہ پھیلا سکے تو اس کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں اگر تو آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ ہمارے پاس لاکھ کی کچھ دو definitions ہیں جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک آخری result ہوتا ہے جس سے انسان کو ایک اچھی طریقے سے مطلب کہ build کرنے کے لیے پھر اگلی ایک definitions ہیں جو لاکھ کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں liabilities of principle مطلب کہ liabilities of practicing practicing PR liabilities کیا ہوتی ہے جھوٹا جھوٹا propaganda اس کے طور کے لیے ہمیں کیا کرنے پڑتے ہیں اس میں participate کس طرح کرنا پڑتا ہے PR کے department میں مطلب کہ کسی person کا matter ہے تو ہمیں کس طرح سے deal کرنا ہے دوسرے person کے ساتھ ہے ہمیں کس طرح سے deal کرنا ہے اگر کسی organization کے ساتھ ہے تو ہمیں اسے کس طرح سے deal کرنا ہے یہ liabilities ہیں propaganda آپ کو پتہ ہوتے رہتی ہے کوئی school ہے کسی کے خلاف کرتا ہے کوئی company ہے کسی کے خلاف چلا رہی ہوتی ہے اکثر آپ لوگوں نے advertisement میں دیکھا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب وہ کسی دوسرے صرف کو وہ blood سا کر کے اس کو پیچھے ہٹا کے وہ اپنا صرف رکھتے ہیں کہ ہمارے میں یہ یہ quality ہے اور اس میں یہ 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 خامیاں ہیں یہ propaganda کا طور آپ کو کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جو legal legal ہیں ہمارے پاس مطلب legal legal problems آ جاتی ہیں مارے پاس جو civil and criminal security کے civil and criminal according to according to یہ ایک scholar ہے مورٹن سیمنز اس کے مطابق کیا ہے کیا ہمارے پاس جو ہیں پانچ legal problems کی civil and criminals کیا ہیں پانچ situation انہوں نے بتایا ہے جہاں پہ پی ار participate کر سکتا ہے جو سبجیکٹ دیکھلے ہوتی ہیں implications ہوتی ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ participate in the illegal action اگر تو آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا کوئی illegal action ہے تو آپ اس کے اندر participate کر سکتے ہیں یہ آپ کو legal بتائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بات کیا رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں آپ consults guides کر سکتے ہیں directions دے سکتے ہیں policy کو ٹھیک ہے جو اس کے behind ہوتے ہیں large personal part unit اس میں آپ personal part لے سکتے ہیں set up کر سکتے ہیں کوئی propaganda agency کے لیے جو کہ اس سے fight کرے اپنے دشمنوں سے اس کے بعد cooperate کر سکتے ہیں further to it اس کے بعد how to stay out of trouble ہم لوگ stay out of trouble سے کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں تو ہم لوگوں کیا کرنا ہے best way to stay out of trouble and maintain good relationship with the اگر ہم لوگ پتھر سے نہ دے تو ہم وہاں ویجر جو ریسپونسیبیلیٹی آپ کی اپنی آپ نے اپنی جو ریسپونسیبیلیٹی ہے انفرادی جو ریسپونسیبیلیٹی آپ کے ایکشن کے آپ نے سب سے پہلے اس کو ریک اگر کرنا ہے پھر know your business کے بارے آپ کا business کیا اس میں کیا matter کر رہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ignore کرنا ہے کن کن چیزوں کو ویگ یو لائنز between کس کی در میں ایڈورٹائزنگ ان پیر بکوز دا لا آفر کرتا ہے آفر رن ریسک آف مطلب کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ وہ آپ کے لئے ریسک بن جائے آپ کو جیل جانا پڑ جائیں آپ لائکلی ٹو گیٹ آفر یو اس طرح کوئی بھی پنگا نہ لیں جو کہ آپ کو بعد میں بھوکتنا پر جائے کوئی بھی گورنمنٹ کی ایجنسی آپ کے پیچھے پر سکتی اس طرح سے پانچ گوڑ پوائنٹ آگے ہمارے پاس آجتے ہیں جو پی آر پر سن کے لئے ہونے چاہیے سب سے پہلے ہمارے پاس آجتے بھی کیئر فل ہو چاہیے آپ کے بارے میں جو ہیڈ لائنز اور پیچرز ہیں اس کے بارے میں انتہائی کیئر ہو چاہیے آپ کوئی بھی لفظ استعمال کرنے جا رہے ہیں انتخاب کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی کیئر ہو بہت صرف اپنا سلوگن وہاں پہ ریپیٹ کریں جہاں پہ وہ ضروری ہے آگے ہمارے پاس تین چیزیں ہیں لیکن تین وں کو میننگ ایک ہی ہیں لیکن یہ آگے جا کے اپنا مفہوم کو چھوڑ رکھتی ہیں تین وں فارم میں ہوتے ہے یا پبلیش ہوتے ہے پبلیش یا ریٹن جو ڈیفارمیشن ہے اسے لائبل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی قویز میں بھی کام آسکتے سلینڈر کی سے کہتے جو بول کے پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو لائبل ہوتے ہیں جو پروپاگنڈا حقائق کو طور مرور کے پیش کیا جاتا ہے جو لکھا ہوتے اسے لائبل کہیں کہ جو بول کے بیان کی جاتا ہے اسے سلینڈر کہتے سی لائبل کرتے ہیں اس نون کریمینل نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا ہے اس ملیشی مطلب کی جھوٹے پبلیکیشن ہوتی ہے اس میں بھی حقائق کو کیا کیا جاتا ہے ریپیوٹیشن کو خراب کرنے کے لئے طور ملور کا پیش کیا جاتا ہے کسی بھی پرسن کی لیوین کو ڈیسٹرپ کرنے کے لئے کریمینل لائبل کی بات کریں ہم لوگ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بریچ آف پیس جو جو ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا 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 اس میں دیفنس اجنس کی طرح سے آتی ہے ایک truth truth آپ پتہ ہے ایک تو سچ ہو نا چاہی پروف کے ساتھ ہو نا چاہی جو آپ کو پیش ریپورٹ ہوتی ہے جو پبلک میں یا افیشلی یا جی پریس سینڈنگ میں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ اس کو سچ بنانے جا رہے ہیں اس کو کرنے جا رہے ہیں ایک ایس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک نیکس ہم نیکس کیا پوائنٹ ہے اس میں رائٹس آف پرائیویسی کیا ہے ہر جو ادارہ ہے اس میں رائٹس ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو کہ پرائیویسی کی طور پر دیتے ہیں کہ کون سے چیزیں پبلک کرنی ہے کون سی نہیں کرنی رائٹ آف پرائیویسی اگر ہم اپلائے کرے تو پر نہیں ارگنیزیشن پر لگتی ہیں جیسے کہ ہم دیکھ ہے ایسی کوئی بات نہ پھلائی جیسے ٹائپ مطلب کہ وائیلیشن ہو تو کس طرح کی چیزوں کو لیتے ہیں انرشن انٹو سولی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا پورٹرین سامون اینا فالس لائٹ کسی کو فالس لائٹ میں ناد کھیلا جائے پبلک ڈس کل آف پرائیویٹ انفرمیشن اس کو بلکل پبلک نہیں کرنا جو پرائیویٹ انفرمیشن ہے یہ کچھ باتیں ہیں پرپریٹ یوز پرسن نیم لائکنیز یہ ساری کچھ چیزیں ہمارے پاس ہم لوگوں احتیاط کرنی ہوتی ہیں یہ رائٹس ہوتے ہیں ایک اورگنیزیشن جسے ہم لوگ شیئر نہیں کر سکتے پبلک کے ساتھ ہم لوگ کچھ خیال جو ہمیں رکھ پڑتا ہے پی آر میں وہ ہے کونٹریکٹ سن کونٹینٹ ہمارے پاس پاس پی 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 مورنی ہوتا جیسے کہ should know about at least five such forms کس طرح کی such forms جب مور ریکوائید ہوتا ہے کمپین کے لیے اس وقت ٹھیک ہے اس کو امپلائی کونٹریکٹ ہوتا ہے جو ریلیٹیڈ کونٹریکٹ ہوتے ہیں پر فوٹو اگریمنٹ ہے رائٹ ٹو ریلیز مطب مطب جو آپ نے ورک کرنا ہے پر کونٹریکٹ جو ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہے جو پر آؤٹ ٹھیک یہ کچھ لاز تھے جو پی آر کے تھے اور ہمیں ان لوگ کو فولو کرنا ضروری ہوتا ہے تا کہ کسی ارگنائز یشن کے لیے آپ کے لیے کوئی پر بلیم کریٹ